بل پاس ہو گئے ان کا جو پجاب گورنمنٹ نے تو میڈیا کے بارے میں اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس پہ کیا شکوک و شبات ہیں اور کیسے معاملات کو کیونکہ ہمارے لیڈر تو آپ ہیں اور ہم سینٹ میں جانے سے ہمیں بڑی امید ہے کہ زیادہ آپ کے ہونے سے بیٹھنے سے اٹھنے سے بات کرنے سے بڑی میڈیا تمام پاکستان کے میڈیا کو بہت سہولت ہوگی تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بل کو نیزب یہ جو ڈیفرمیشن لوہ ہے یہ بیسکلی اس کے اندر ہمارے چند ایشیوز ہیں جو ہم نے سی ایم کے سامنے رکھے ہیں اور ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی اور پنجاب کی وزیر اطلاق عظم بخاری صاحبہ اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ بہدود تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور جو ہمارے خدشات تھے ہم نے ان کو ان کے ساتھ اجاگر کیا اس کے اندر جو ایشیوز ہیں ان میں ایک ایشیو جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی لائے تو جا رہا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے اچھا اس کے اندر ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے اندر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو ریگولیشن ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے مشورے کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی اس لوگ کو آپ لے کے آرہے ہیں فیک نیوز کو کو ایشیوز کا کانٹر کرنے کیلئے اور ڈسنفرمیشن جو ہوتی ہے اس کو کانٹر کرنے کے لئے لےے کے آرہے ہیں تاکہ کسی کی عزت نہ اچھا لی جائے حم بھی چاہتے ہیں کہ کسی کی ایشیوز ن� اچھا لی جائے لیکن جو فیک نیوز کا اور ڈسنفرمیشن کا مبھا ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے تو نہیں ہے لیکن جب آپ اسی کو ٹیلیویزن کے اوپر اور اخبارات کے اوپر بھی نافذ کریں گے اور ان کو بھی اس کی ایمبٹ میں لے کے آئیں گے تو مسائل شروع ہوتی ہیں وہ میرا کہلے میرا کہلے میرا کہلے ابھی آپ جو فرما رہے ہیں نا وہ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں پہلے ہی ہماری یہی التجاہ تھی جب پہلے ہماری میٹنگ ہوتی رہی یہ ہوتی رہی کہ اس میں تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو انوالو کرنا زیادتی ہوگی دیکھیں اور لیڈی اس وقت جو ہیں اخبارات اور جو ٹیلیویزن الیکٹرانک میڈیا ہے وہ مختلف قوانین کے ذریعے ریگولیٹ ہوتا ہے ٹیلیویزن جو ہے اس کو پہمرا جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے پھر پیکا آریننس ہے اس کے بعد وفاق کا ایک ڈیفرمیشنل ایکٹ ہے پھر جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس کی غالباً شک نمبر چار سو اکانوے ہے جو ڈیفرمیشن سے ڈھیل کرتی ہے یہ یہ اورڈی ٹیلیویزن کے ساتھ ریگولیٹ ہوتی ہے اور پرنٹ میں آ جائیں نیوز پیپر میں آ جائیں تو وہ پریس پریس کانسل ہے اس کے قوانین ہیں جس کے ذریعے اخبارات ریگولیٹ ہوتے ہیں اور پریس کانسل جو ہے اس کو اس کا مدعویٰ کر سکتا ہے اور اس کے طریقے سے جو ڈیفرمیشن ایکٹ ہے وہ بھی موجود ہے یہ سب چیزیں اورڈی اخبارات کو ٹیلیویزن کو ریگولیٹ کر رہی ہیں تو ان کو مزید ریگولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز جو ایک اور چیز جو ہمارے لیے لیمہ تکریہ ہے ٹریبیونل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اس فیصلے کے تحت کسی بھی پلیٹ فارم کو کسی بھی آوٹلیٹ کو وہ بند کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو کسی خبر کے اوپر کوئی اکشن لینا ہے تو وہ آج وہ اخبار کو بند کر دے گا یا وہ ٹیلیویزن چینل کو بند کر دے گا ٹیلیویزن چینل کو تو آلیڈی پیمرا کیوانین کے ذریعے اکشن لیا جا سکتا اور اخبارات کے اوپر بھی یہ جو اکشن ہے یہ پریس کاؤنسل لے سکتی ہے تو یہ جو مخدشہ ہے یہ اور پھڑ جاتا ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی ودا سے کوئی بھی اس کو استعمال کر کے کسی بھی اخبار کو یا ٹیلیویزن چینل کو بند کر دے گا ہمیں کنجاب حکومت کی نیت میں شک نہیں ہیں اور ہم سمجھنے ہیں کہ وہ ان کی نیت نہیں ہے لیکن کل کو کوئی بھی آ جائے ان کی نیت کا تو ہم نہیں کہہ سکتے یا کل کو ان کی نیت بدل جائے اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم نے رکھ کے دیکھنا ہے ہم اس کو اس ناظر میں ہمیں دیکھنا ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے نکال کے سیول کورٹ سے نکال کے اس کو وہ لے گئے ہیں اب اس کے اندر ایک بنے گا جس میں جس میں تین نام جو ہیں حکومت کی طرف سے جائیں گے چیف جستر صاحب کو اور تین نام چیف جستر صاحب کی طرف سے حکومت میں آپ کے پاس آئیں گے اور وہ اٹھارہ مہینے کے لیے جو تربینل کے جد صاحبان ہیں وہ اپوائنٹ ہوں گے اور اٹھارہ مہینے میں اگر ان کی پرفارمنس پسند نہیں آئے گی تو ان کے کوئی سیکورٹی اف ٹینیور نہیں ہے